چین بھارت کے تمام جہاز الیکٹرو مگریٹیزم سپیکٹرم کی مدد سے جام کر کے تباہ کر سکتا ہے ایک ایسی خبر جس نے بھارتیوں کے اوستان خطا کیے ہیں ایک ایسی خبر جو بھارت کے لیے کافی نصات ثابت ہو سکتی ہے آج ہم بھی آپ کو بتائیں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ انہیں چل پردیش سے لے کر اترہ خند تک اور اترہ خند سے لے کر اکسائی چن تک چائنہ نے ایسی کونسی ٹکنالوجی استعمال کی ہے کہ جس کا توڑ امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ ڈیفنس کے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کر پائیں ناظرین اطلاعات یہ ہیں کہ مغربی پنجاب سے مشرقی بنگال تک اور ممبئی سے لے کر طیبت تک چائنہ نے بھارت کے جہازوں کو نقصان پہنچانے کے لیے الیکٹرو میگنیٹیزم سپیکٹرم کی مدد حاصل کی ہے یہ الیکٹرو میگنیٹیزم بھارت کے جہازوں کو فضاء کے اندر جام کر کے ان کو گرا سکتا ہے چائنہ کی پیپل لبریشن نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ہماری سرحد کے اندر بھارت کا جہاز کسی قسم کا آیا تو ہم الیکٹرو میگنیٹک سے ان کا جہاز گرا سکتے ہیں دوسری جانب بھارت نے خود تسلیم کیا ہے کہ چائنہ ہمارے جہازوں کو ڈیجیٹل ٹکنالوجی سے جام کر کے گرا سکتی ہے دوسری جانب چائنہ کے وزیر خارجہ وانگ ہی اور بھارت کے مشیرے کومی سلامتی عجید دووال کے درمیان ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں دونوں ملکوں نے سرحدی کشیدگی میں کمی پر اتفاق کیا ہے ادھر بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی فوج نے متنازہ علاقوں سے اس ویڈیو کانفرنسنگ ہونے کے بعد اپنے خیمے فوجی گاڑیاں اور دیگر تنصیبات ہٹانا شروع کر دی ہیں آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک پیپل لیبریشن آرمی کی جانب سے اور نہ ہی گلوبل ٹائمز کی جانب سے کسی قسم کے اس تمام تر ڈیولپنٹ کے حوالے سے کوئی خبر سامنے آئی ہے اور بھارت نے جو دعویٰ کیا ہے کہ چینی کے فوجی دو دو ڈائی ڈائی کلومیٹر واپس جا رہے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے ادھر موڈی کی اقل دیکھئے کہ موڈی اپنی عوام کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے نہ اپنی عوام کو یہ بتایا کہ چینی کتنے اندر آیا ہے چینی واپس جا بھی رہا ہے یا نہیں دو سو ساٹھ کلومیٹر دور بیٹھ کر ان فوجیوں کی عیادت کر رہا ہے جو نہ تو بیمار تھے نہ زخمی بلکہ ایسے نام نہات فوجیوں کا پتہ لینے گیا تھا جو بلکل تندرس تھے ایک آٹوریم میں بٹھا کر ان کا پتہ لیا جاتا ہے اپنی عوام کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے آج عوام موڈی اور اس کے عجید دوبال سے پوچھ رہی ہے کیا واقعی چائنہ کی فوج اپنی علاقوں میں واپس گئی ہے یا نہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ چائنہ نے لائن اف ایکچول کنٹرول کا معاملہ ہی ختم کر دیا آئندہ کے بعد بہارت اور چائنہ کے درمیان لائن اف ایکچول کنٹرول کے اوپر بات چیت نہیں ہوگی ایسا دعویٰ کیا ہے چائنہ کے ایک ڈیفینس اوفیشل نے کمیونیس پارٹی کے رہنماوں نے کہا ہے کہ جہاں تک ہم آ چکے ہیں وہ ہی ہماری سرحد ہے اگر بہارت نے کوئی اوٹ پٹانگ کی حرکت کی تو اس کا خامیازہ بہارت کو جانی اور مالی نقصان دونوں سے برنا پڑے گا آپ کو بتا دیں کہ چائنہ کے خلاف بہارت ٹک نہیں پائے گا اور بہارت اگر یہ کرتا ہے تو اس کی ساری کی ساری اکانومی کا فرودہ چائنہ کے بارڈر کے ساتھ نکل جائے گا پہلے ہی بہارت کے اندر بہت زیادہ گربت ہے لچاری ہے مفلسی ہے اب موڈی کے سامنے دو بڑے آپشن ہیں یا تو چپ چاپ تم اپنی دبا کر بیٹھ جائے یا پھر چائنہ کے جو مطالبات ہیں اسے پورا کرے اور پھر پوری دنیا میں اپنی بیسی کروائے